میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں میں اولاد سے محروم میرا بھائی گزارش یہ ہے سب سے پہلے تم دونوں میاں بی بی میڈیکل چیک اپ کراؤں اب مثلا سعودی عرب میں یہ قانون ہے یہاں شادی ہو نہیں سکتی جس لڑکی سے آپ نے شادی کر دی وہ بھی میڈیکل کرائے گی اور خامن بھی میڈیکل کرائے گا اس میڈیکل میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں اولاد پیدا کرنے والے جناسی میں ہیں کہ نہیں ہیں ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ہائپا ٹائٹس تو نہیں ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ٹی بی تو نہیں ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا اس کو کوئی مددی مرض جو ایک دوسرے کو لگ جائے وہ چھوٹ چھات والی مرض تو نہیں ہے اگر وہ کلیر ہوگا تب نکاح ہوگا ہمارے ہم نے یہ رواج ہے نہیں تو اب آپ کی اولاد نہیں ہیں تو پہلے چیک اپ کرائیں کہ نقص آپ میں ہے یا بی بی میں ہے کیوں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی نوجوان ہو بی 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 نوجوان ہو اور اولاد نہ ہو اللہ نے بتایا ہے یہ اولاد کیلئے یہ سلسلہ تو لازمی بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی میں نقص ہے اگر عورت میں نقص ہیں تو وہ بھی جا کے میڈیکلی علاج کرائے پہلے اور اگر مرد میں نقص ہے بعد نقص یوں ہوتے ہیں کہ وہ جراسیم تو ہیں اور وہ ملیئر کی دیلات میں ہوتے ہیں وہ کیلے جو ہیں ہیں لیکن کمزور ہیں ہیں لیکن جب باہر بھی کرتے ہیں مر جاتے ہیں اور اس کا علاج تو ہو سکتا ہے ایک یہ ہے کہ اس میں وہ جراسیم اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں تو وہ تو پھر اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں تو اگر یعنی آدمی دعا کریں ہیجڑے کو اولاد ہو جائے یہ بھی دعا شریعت بن جائد ہے ہیجڑے کو کہتے ہیں اولاد ہوگی وہ اولاد کے قابل ہی نہیں ہیں تو دعا کیا کرے گی اس لیے سب سے بہلے دونوں چیک اپ کریں اور جو بیمار ہے اس کا علاج ہی کرائیں پھر دعا کروائیں اچھا دونوں ٹھیک ہیں پھر اولاد نہیں ہو رہی تو صورت یوسف پڑھ کے دونوں دعا مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ اولاد صالح اطا فرمائیں یہ تو حضرت اتنا بڑا ظلم ہے ہمارے یہاں دیکھیں نا دی تین تین چار 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 پانچ پانچ سال اولاد نہیں ہوٹی ماں بعد لڑکے کی اور شادی کا پھر چیک تو کرو تمہارا لڑکا ہی اولاد کے قابل نہ ہو تمہارا اور کو بھی زندگی برباد کر رہے ایک لڑکی تو پہلے برباد ہو چکی کہ اس کی اولاد نہیں ہے اس کی نسل ہی نہ آگے پڑھی اب اس کے اور شادی کا ہے اوہ جی نہیں لڑکی ایسی ہے اس کی اولاد ہے یہ تو بجل زمین ہے اس میں کیا پیدا ہو اور تمہارا بیٹا اس قابل ہے کہ نہیں پہلے اس کو چیک کراؤ یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور آج کل تو ہر ملک میں ہر بڑے بڑے شہروں میں سنٹر موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں ایکس وائی میں کونسا جلسومہ جو ہے وہ نہیں ہے کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے اور نہ ہو نہ پھر کسی کی اولاد کی زندگی کو مرباد نہ کرو ایک بات کرو تم خود جا کے ٹیسٹ کرا ہو اگر تمہارے اندر اللہ نے وہ جلسیم نہیں رکھے ہیں تو پھر کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کریں اس کو طلاق دے کے جان چھڑا ہو تاکہ اس بیچاری کی نسل تو چلے نا تم تو اور شادی کرنا جیدے وہ نہیں چاہتی اولاد عورتیں بیچاری شرم سے خاموش رہتی ہیں ماں باپ نے جو ظلم کر دیا وہ پھر انشاءالدہ قیامت میں گھوٹیں گے جب پتہ لگی ہے تو پھر کیا مانا خاموش رہے لگا اگر تم دونوں ٹھیک ہو پھر سورة یوسف پڑھ کے دعا کے تو اللہ اللہ رسالے دیں گے